کیونکہ کرکٹ پاکستان میں ایک ایسا ٹاپک ہے جس میں ہر شخصی کسی آؤٹ یاد تک ایکسپرٹ ہے یہاں پہ آؤٹ کی جواز ہے یہ رمان رحیس خان صاحب کی تھی جو ہماری بات کے دوران میچ بھی دیکھ رہے ہیں اور میچ میرے دائیں بھائی دونوں سکرینوں پر چل بھی رہے تو مزا آ رہا ہے اور وہ عام آدمی کا پرسپیکٹیو یہ تھا کہ ہم نے آپ کے سامنے عثمان مظہر کو پیش کیا جو عثمان مظہر انٹرٹینر تو نو ڈاؤٹ بہت کمال کے لیکن جس طرح ہر انسان پاکستان میں کرکٹ میں دلچسپی رکھتا ہے اس طرح ان کی بھی دلچسپی ایک لیول بڑھ کے ہے تو ہم نے ان کے ساتھ بھی کرکٹ ڈسکس کی اور ان کا بھی کرکٹ انیلیسز لیا عثمان بھائی پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کیسا محسوس ہوا اپنے آپ کو یہاں پہ اپنے ہوم سپورٹ پہ پاتے ہوئے بہت بہت ایک ہوم والی ہی انوائرمنٹ تھی سب فیملی کی طرح ہم نے ٹائم گزارا ہے اور جیسے وہ رمضان میں بھی ہم بولتے تھے پتہ ہی نہیں چلا چار روزے نکل گئے اسی طرح پتہ ہی نہیں چلے اور جو پاکستان ٹیم کی کارکردگی سے جو ہم نے دکھ میں آتے اس دکھ سے باہر آنے کی سب سے بڑی وجہ ہی ہمارا یہ گیم شو تھا گیم اٹھا دے شو تھا صرف ایک آدمی ہے اس پورے سیٹ میں جس کو اس پورے ورلڈ کپ کا صحیح بتا چلا ہے علی عبداللہ جن کو ایک ایک لفظ جو ہے وہ میں میرے سامنے اکثر کٹ ہوتا تھا تو میں دیکھتا تھا ایک آدمی جھو کر کے بیٹھا ہوں یہ کیا ہو رہا ہے میں جب کیا بولنا پڑے گا وہ اپنے گھر پر بہت کچھ سیکھ کے جاتا ہوں یہاں سے میں بہت فائنل جملوں میں بات کرتا ہوں گھر والوں کا کیا تاثر ہوتا ہے کہ جب وہ آپ سے تھی پڑی لکھی باتیں سنتے ہیں حالانکہ آپ لوگوں کا کوئی تعلق نہیں آیا لیکن ان کا کیا ریاکشن ہوتا ہے میں ان کو بتا رہا ہوں کہ یہ پچھ ہے اس میں بڑی کچھ ہے اصل گیم جو ہے پچھ سے ہے میں نے دیکھا ہر چیز کا اندر ایک سائنس ہے سائنس ہے بے شک ہے صحیح کہ اندر پہلے میں ایک بندہ بول پھکے گا اس کو بلے سے مار دے گا اور کچھ لوگ اس بول کو پکڑی نہیں کچھ کریں گے کچھ کامیاب ہوں گے اور کچھ ناکام ہوں گے ٹھیک ہے یہ گیم تھا مگر مجھے پچھ لیا کہ بھائی اس میں بڑی سائنس ہے اس میں آپ پچھ کا بڑا دول ہے پچھ کا گھیلہ ہونا پچھ کا جوسی ہونا پچھ کا سوکھا ہونا پچھ کا روکھا ہونا جب یہ سب میں باتیں کہتا ہوں میرے اببہ مجھے یہ دیکھتے ہیں کہتے ہیں کسی بہت صحیح جگہ جا رہا ہے بہت صحیح ہے یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے خواہدین حضران